مورننگ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو ای ٹی وی مورننگ میں ہوں فرا سادیا اور اسی دعار امید کے ساتھ کہ آپ ایک زبردست دن کا آغاز کر چکے ہیں اور یہ زبردست دن ایک زبردست طریقے سے اختتام پہ زیر ہو and you keep enjoying life میں اور میری ٹیم آپ کو ای ٹی وی مورننگ میں خوش آمدید کہتے ہیں ہم نے اکثر ایک فریز سنی ہے کہ میں نے یہ سبق زندگی سے سیکھا ہے تو جنہوں نے یہ سبق زندگی سے سیکھا ہوتا ہے تو یقین کر لیا کریں ہمیشہ کہ انہوں نے اس کے نتیجے میں اس کی بڑی قیمت ادا کی ہے کیونکہ زندگی بغیر قیمت چکائے کسی کو کچھ نہیں سکھاتی اور زندگی جب کچھ سکھاتی ہے تو اس کو ہم تجربہ کہتے ہیں ایک ایسا تجربہ جو ہمیں کچھ تکلیفوں کے بعد کچھ پریشانیوں کے بعد کچھ ثوبتیں اٹھانے کے بعد ملتا ہے اور اس کا جو شارٹ کٹ ایک ہے وہ یہ ہے کہ ہم بکس سے سیکھیں لوگوں کی زندگی سے سیکھیں اپنے اردگیر جو ہمارے سب کچھ ہو رہا ہے اس کو دیکھ کر سیکھیں ہمیں اگر اپنے مذہب کی طرف ہم ریورٹ کریں تو ہمارا مذہب بھی جو ہمیں تعلیم دیتا ہے جو ایک سورت ہم بار بار دور آتے ہیں تو ہمیں یہی کہا جاتا ہے کہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلانا جن پر تیرا انام ہوا یعنی وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی کو بہتر طرح سے چلا ہے اور اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے انہوں نے تیگ کیا اس سفر کو ہمیں ان کی لرننگ ان کی لائف سے لرننگ کا حکم ہے سو یہ جنہیں بڑے وائز ہوتے ہیں وہ لوگ بڑے سمجھدار ہوتے ہیں وہ لوگ جو خود سے کوئی تجربہ کرنے کے بجائے اور اس سے سیکھنے کے بجائے دوسروں کے جو تجربے ہوتے ہیں ان سے سیکھتے ہیں انفورچنٹلی زندگی میں یہ جو وقت ہوتا ہے یہ جوانی کا ہوتا ہے جب ہمیں بہت ساری چیزوں کے بارے میں ایکسپینیس نہیں ہوتا فرسٹ ہینڈ نالج نہیں ہوتا اور ہم وہ جو باتیں ہیں ان کو ٹرائے کرنا چاہتے ہیں بعض وقت اس ٹرائے کرنے کے نتیجے میں ہماری اپنی زندگی وقت اور عمر سب نکل چکا ہوتا ہے ہمارے پاس دینے کے لئے صرف تجربہ ہوتا ہے وہ تجربہ جس کو آنے والے کئی لوگ پھر قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں سو آلویز ریمیمبر کہ اگر زندگی میں آپ کو خود سے کچھ سیکھنا پڑے اپنی زندگی کی تجربے سے یا کسی دوسرے کے جو تجربہ ہے اس سے تو کوشش کریں کہ اگر ہمارے سامنے اس کے بارے میں کوئی پوزیٹیو اگزامپل موجود ہے تو ہم ان سے سیکھ لیں آج کا دن اور آج کا شو جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لئے اس لئے کہ 23 دسمبر کو پاکستان کی میوزک انڈسٹری کا ایک اتنا بڑا نام جنہیں دنیا ملکہ ترنم نور جہاں کے نام سے جانتی ہے ان کی برسی ہے وہ اس دنیا سے چلی گئی تھی اور ان کے جو ایک خود گائیوہ گیت ہے نا کہ گائی کی دنیا گیت میرے وہ اس طرح سے امر ہوا کہ آج تک ملکہ ترنم نور جہاں کے گائیوے گانے جو ہیں وہ ہماری پوری انڈسٹری میں گائے جاتے ہیں آپ کسی جگہ چلے جائیں ان کو ٹربیوٹ پیش کیا جاتا ہے ان کو یاد رکھا جاتا ہے اس کی وجہ ایک تو ان کا بے حد جسے کوانٹیٹی میں گانے ہیں کوئی فلم ایسی نہیں تھی جس کی پلی بیک سنگنگ جو ہے وہ ان کے بغیر مکمل ہوتی اور اس کے علاوہ ان کی کوالیٹی ہے کہ جتنی خوبصورتی کے ساتھ اور جتنے تواتر کے ساتھ اور جتنے مختلف قسم کے نغمات انہوں نے گائے وہ بھی ایک کمال ہے جو ان کا آرٹیسٹک جنرنی تھا وہ بہت خوبصورت کہ قصور میں پیدا ہونے والی اللہ وسائی جو ہے وہ پوری دنیا میں ملکہ ترنم نور جہاں کے نام سے جانے گئی اور پہچانے گئی سو آج ہم کوشش کریں گے کہ ہم ان کو بھی یاد کریں اور ان کو یاد کرنے کے لیے ہم نے کچھ مہمان یہاں پہ دعوت دی ہے جن سے مل کر آپ کو بہت اچھا لگے گا لیکن ان سب چیزوں کے بارے میں بات کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح ہم ایک بریک کے لیے رکیں گے اور اس کے بعد پھر ملتے ہیں ملتے ہیں